موسیقی السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب ایڈیل ایکسپلور کی پاکستان موٹر وے سیریز کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ ہوں تو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایم سکسٹین موٹر وے سواد موٹر وے تو آپ میرے ساتھ رہی گا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس موٹر وے پر کون کون سے انٹرسیجز آئیں گے اور کون کون سے شہروں میں آپ آسانی سے موو کر سکتے ہیں جب یہ موٹر وے نہیں بنی تھی تو ہمیں مردان شیرگر اور بٹخیلہ جیسے شہروں سے گزر کر منگورہ جانا پڑتا تھا اور اسلامباد سے منگورہ جاتے وقت ہمیں چھ گھنٹے لگتے تھے اس موٹر وے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو چھ گھنٹے کا سفر تھا وہ اب سکڑ کر ہمارا تین گھنٹے کا رہ گیا اور بہت بہت صورت یہ موٹر وے ٹوریزم انڈسٹری کو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو آگے پیرین اور کالام جانے والے جو ٹوریسٹ تھے وہ اب اس موٹر وے کو انجوائی کر سکتے ہیں اور آسانی سے اپنے ڈیسٹینیشن سے پوائن سکتے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس موٹر وے پہ کون کون سا انٹرچینج ہیں کون کون سی ٹنلز ہیں تو آپ برساتھ رہی گا تو انشاءاللہ آپ انجوائی کریں گے تینک یو سواد موٹر وے تک جانے کے لیے ہمیں اسلام آباد پشاور ایم ون موٹر وے سے کرنل شیر خان انٹرچینج سے ایکزٹ کرنا ہوگا یہاں پہ ہم ٹول پے کریں گے کرنل شیر خان انٹرچینج سے سواد موٹر وے کا فاصلہ ایک کلومیٹر کا ہے کچھ ہی لمحوں میں ہم سواد موٹر وے تک پہنچ جائیں گے ویلکم ٹو سواد موٹر وے سواد موٹر وے کرنل شیر خان انٹرچینج سے سٹارٹ ہوتی ہے اور چکدرہ انٹرچینج تک جاتی ہے اس موٹر وے سے مردان شیرگر اور پٹخیرہ جیسے شہر بائی پاس ہو جاتے ہیں جس سے وقت کی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے ابھی میں انٹر ہو چکا ہوں سواد موٹر وے پر اس موٹر وے پر چھے انٹرچینجز آئیں گے اور موٹر وے کا ٹریک ایٹی ون کلومیٹر کا ہے اور یہ ٹریک انشاءاللہ ہم فورٹی منٹس میں کور کر لیں گے اور اس موٹر وے پر سفر کرنے سے آپ کا تین گھنٹے کا سفر بجتا ہے سواد موٹر وے پر پہلا انٹرچینج دس کلومیٹر بعد آتا ہے اور انٹرچینج آنے سے دو کلومیٹر پہلے ہی آپ کو سائن بورڈ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں پہلا انٹرچینج آنے والا ہے دو بیاں مردان انٹرچینج اس وقت میں کھڑا ہوں سواد موٹر وے ایم سکسٹین موٹر وے پر انٹرچینج نمبر ون پر اس انٹرچینج سے آپ مردان اور دو بیاں ایگزٹ لے سکتے ہیں ان شہروں میں آپ آسانی سے موٹر سکتے ہیں تینکیو تو آگے چاہتے ہیں اس انٹرچینج کو کراوس کرنے کے بعد آپ کو مالاکن ڈیویزن کے پہاڑوں کی دندلی سی تصویر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور خوبصورت ہرے بھرے کھیت دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے سواد موٹر وے پر انٹرچینج نمبر ٹو آنے والا ہے اسماعیڈیا انٹرچینج یہ انٹرچینج بہت اہمیت رکھتا ہے مردان اور سوابی جانے والے اس انٹرچینج کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے گردو نواب میں جتنے بھی چھوٹے شہر آتے ہیں وہ بھی اس انٹرچینج سے اتر کر جا سکتے ہیں جی جناب اس وقت میں کھڑا ہوں سواد موٹر وے پر انٹرچینج نمبر ٹو اس کو اسمیلیا انٹرچینج بھی کہتے ہیں اور اگر آپ نے مردان جانا ہو یا سوابی جانا ہو تو آپ اس انٹرچینج کو سیوز کر سکتے ہیں اور مردان اور سوابی آپ آسانی سے اس مریا انٹرچینج سے جا سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں سواد کی طرف میرے ساتھ رہیے گا سواد موٹر وے پر آپ کی سپیڈ نمیٹ ہیوی ٹریک کے لیے ہنڈرڈ کلومیٹرز پر آر ہے اور لائٹ ٹرافک کے لیے ون ٹوینٹی کلومیٹرز پر آر ہے اور سیٹ بیلٹ پہننا لازمی ہے سواد موٹر وے ایم سکسٹین کی ٹوٹل لمبائی ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہے لیکن ابھی اسی کلومیٹر کا ٹریک مکمل ہے اور باقی اسی کلومیٹر ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اسی کلومیٹر کا ٹریک فیز ون جو مکمل ہے وہ ایم ون سے چکدرہ تک ہے اور اسی کلومیٹر چکدرہ سے آگے سواد کے شہر فتح پور تک ہے سواد موٹر وے ایم سکسٹین موٹر وے پر نیکسٹ انٹرچینج آنے والا ہے بخشالی انٹرچینج انٹرچینج نمبر تھری بخشالی انٹرچینج اور ساول دھہر انٹرچینج سواد موٹر وے کا فیز ون مکمل ہو چکا ہے اور اس میں ایک ہی سرویس ایریا بنایا گیا ہے جو کارٹ لنگ کے مقام پر واقع ہے بخشالی انٹرچینج کے کچھ دیر بعد ہی آپ کو سرویس ایریا کے بورڈ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اس سرویس ایریا میں ٹریک شاپ، ٹائر شاپ، مسجد اور واشروم کی سہولت موجود ہے اور حالی میں ایک پیٹرول پم بھی بنا دیا گیا ہے سواد موٹر وے فیز ون کے اس حصے میں کل چھے انٹرچینج ہیں جو مردان، بنیر، پلائی، درگئی اور بٹخیلہ کو اس موٹر وے سے ملاتے ہیں فیلحال یہ موٹر وے چکدرہ کے مقام پر ختم ہو جاتی ہے لیکن ہمیں شدت سے انتظار رہے گا فتح پور تک اس کی تکمیل کا جی فرینڈز، تو اس وقت میں کھڑا ہوں سواد موٹر وے پر کٹلنگ سرویس ایڈیا پر اس موٹر وے پر ابھی ایک ہی سرویس ایڈیا آپریشنل ہے اور باقی کافی چیزیں یہاں پر انٹرکنسوکشن ہیں یہاں پر ایک مسجد بھی بنائی بھی ہے یہاں پر آپ نواز بھی پڑھ سکتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں پکوڑے لے سکتے ہیں چائے لے سکتے ہیں میں نے بھی کیپیچینوں لے لیا یہاں سے کیونکہ کیپیچینوں کے بغیر میں ڈرائیو نہیں کر سکتا ہوں یہاں پر بہت ہی خوبصورت موسم اور یہ میں آپ نے دکھاتا ہوں پیچھے پہاڑی سلسلہ دبردس امیزنگ سٹیٹ آف آرٹ موٹر میں ہماری تو دعا ہے کہ ایسی موٹر وے پاکستان میں بنتی رہیں اور پاکستان ترقی کی طرف کام دن رہیں انشاءاللہ دو گھنٹے میں دعا بودھیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو آگے چلتے ہیں سواد موٹر وے آپ کو دکھاتا ہوں کارٹلنگ سرویس ایریا کے بعد سواد موٹر وے کا چوتھا انٹرچینج آتا ہے اس انٹرچینج کو استعمال کرتے ہوئے آپ کارٹلنگ اور بابو ضئی جا سکتے ہیں اس کو بابو ضئی انٹرچینج کہا جاتا ہے آنجی یا کیا کمال کی موٹر وے آئے ابھی اس وقت میں کھڑا ہوں انٹرچینج نمبر فور پر یہاں کہ آپ کٹلنگ بابو ضئی بونیر اور شمو ضئی ان شہروں میں آسانی سے اگلیٹ دیتے ہیں اور میرے رائٹ ہینڈ پر آپ دیکھیں آزم یہاں آپ کو دکھاؤ یہ فروٹ کے باغات ہیں یہاں پر آڑو کے اور پرمانی کے بہت خوبصورت یہ ان کے پہانوں میں گرانا یہاں وہ بھی ہم آگے چاہتے ہیں سواد کی طرف منگورا کی طرف تو آپ میرے ساتھ رہیں بابو ضئی انٹرچینج کے بعد سڑک اس حصے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں پہاڑ کٹے گئے ہیں اور بہتر یہ ہی ہے کہ آپ سپیڈ کم رکھیں چکدرہ سے چند کلومیٹر قبل پلائی کا ایک خوبصورت علاقہ آتا ہے جو سنتروں کی پیداوار میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور چکدرہ خود آڑو، آلو بخارہ، جاپانی پھل اور سیب کی پیداوار بہت مشہور ہے اور کیا کمال کا ذکارہ ہے چیز نا اس حق میں کھڑوں سواد موٹر وے پر انٹرچینج نمبر 5 پر اس انٹرچینج کو پلائی انٹرچینج بھی بولتے ہیں اور پلائی انٹرچینج سے آپ درگئی اور پونیر آسانی سے جا سکتے ہیں یہ دونوں شہروں میں آپ آسانی سے موک کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں آگے کلام کی طرف آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سواد موٹر وے پر اور کون کون سے انٹرچینج ہے اور کون کون سے شہروں میں آپ آسانی سے جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد تینکیو مجھے خود بہت عشق ہے سواد ملتے ہیں ملتے ہیں pup اس پہاڑی سلسلے میں سفر کو اور آسان بنانے کے لیے تین جگہوں پر پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے ٹنلز بنائی گئی ہیں سب سے لمبی ٹنل تقریباً ایک کلومیٹر کی ہے جبکہ باقی دو چند میٹرز لمبی ہیں اس وجہ سے اب گھنٹوں کا سفر اب منٹوں میں تیہ ہوتا ہے اور اسلامباد سے چکدرہ کا فاصلہ چار گھنٹوں سے کم ہو کر دو گھنٹے رہ گیا ہے چکدرہ وہی مقام ہے جہاں سے سوات اور چترال کے راستے نکلتے ہیں سوات موٹر میں بننے سے پہلے ہم جب پرانے راستے سے آتے تھے تو ہمیں مالا کنٹ کی پہاڑیاں ملتی تھیں وہ تقریباً سات کلومیٹر کی تھی اور اکثر لینڈ سرائنڈنگ کے وجہ سے وہاں پہ ٹرافک بلوک ہو جاتی تھی اس موٹر وے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ مالا کنٹ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کے نیچے سے ٹرنل نکالی گئی ہے اور مالا کنٹ کی جو پہاڑیاں ہیں وہ بائی پاس ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے ٹائم کی بہت بچت ہوتی ہے سواد موٹر وے کی ٹرنل نمبر ون سب سے لمبی ہے جو تقریباً ایک کلومیٹر سے زیادہ ہے یہاں پر ایمرجنسی لینڈ، فائر ایسٹنگویشر، ایمرجنسی کال جیسی تمام سہولیات تھی گئی ہیں موسیقی موسیقی جی فرینڈز، تو کیسی لگی آپ کو سواد موٹر وے، ایم سکسٹین موٹر وے تو آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا سواد موٹر وے کا سفر تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا میں نے آپ کو دکھایا کہ اس موٹر وے پر کون کون سے انٹرچنجز سے اور کون کون سے شہروں میں آپ آسانی سے جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں، نیکس موٹر وے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر کسی طرح ملاقات ہوگی آپ دعاوں میں یاد رکھیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ سواد موٹر وے کا ہم نے سٹارٹ لیا تھا ایم بند موٹر وے کننل شیر خان انٹرچنجز سے اور چکدرہ انٹرچنجز پر اس کا اختتام ہو چکا ہے سواد موٹر وے فیز ون کا ٹول ٹیکس ایک سو ساٹھ روپے ہے دوستو میں آپ کے لئے لے کر آ رہا ہوں سواد سیریز میں آپ کو دکھاؤں گا وادی سواد کے خوبصورت مقامات میرے ساتھ رہنے کے لئے آئیڈیل ایکسپلورٹ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ